آئیے سب سے پہلے تو میں اکتا کی بات کرتا ہوں کہ آقا سے نہ آئے نہ عرشے بری کے ہیں ہندو کہیں کہیں نہ مسلماء کہیں کہیں قانون ہند ہم سے یہ کہتی ہے بار بار پیدا یہی ہوئے ہیں تو ہم بھی یہی کہیں پھیر تو اس میں بہت ہم نے کہا ہے کہ مندر میں گھس کے لوگوں پہ گولی چلا دیا کہ مندر میں گھس کے لوگوں پہ گولی چلا دیا اس وقت جب اچھر دھام میں گولی چلا دیا مسجد مجار آپ نے زندہ جلا دیا کتنا گرے گا دہر میں انسان کا وقار دسمن کئی طرح کے یہاں آدمی کے ہیں بارال میں چاہتا ہوں آئیے شیر میں کسمیر کہ جب بات آئی ہے تو کچھ شیر کسمیر تک ہو جا رہا ہے کہ جنتیں پھر دوس تیرے واسطے کہ جنتیں پھر دوس کی تصویر تیرے واسطے سر کٹا دوں گا میں کسمیر تیرے واسطے اور جو تیری جانب اٹھے گی آکھ پھوڑ دوں گا جو تیری جانب اٹھے گی آکھ پھوڑ دوں گا سینہ حادثوں کو چھیر دوں گا گل سنے آلم کی زینت ہند کے ماتھے کی تاج مر مٹیں گے جوانوں پیر تیرے واسطے مر مٹیں گے جوانوں پیر تیرے واسطے اور ایک شیر میں کہہ رہا ہوں کہ کہتو پاکستان سے کہ کہتو پاکستان سے اب ہوس میں آجائے آزاد وَلْنَا رُوَئے گی تیری تقدیر تیرے واسطے وَلْنَا رُوَئے گی تیری تقدیر تیرے واسطے آئیے جس شیر کو میں پڑھنا چاہتا ہوں غزل کے لیے سنچالن مہدے نے کہا ہے آئیے میں ہس ہس کے سارے گم کو بھولاتا چلا گیا ہمارے دوست عرفان کوریسی نے کہا کہ سکھی کے طرف سے ایک بھب کبھی سممیلن ہو رہا ہے میں نے کہا میں بھی آؤں گا کہ ہس ہس کے سارے گم دوسمن کو بھولاتا چلا گیا دوسمن کو بھی گلے سے لگاتا چلا گیا دوسمن کو بھی گلے سے لگاتا چلا گیا اور جن پتھروں سے آپ کو پھو کر لگے جناب اس کو میں راستے سے ہٹاتا چلا گیا اور اردو یہ مسلمان کی زبان نہیں ہے بلکہ ہر بھارتی کی زبان ہے اور کیونکہ میں کاشی وارتا وارارسی سے پرکاسد اس کے بھی سے سمواداتا کے پت پر ہوں اور سوچنا اپن دیتھک صاحب بیٹھے ہیں اس کے پہلے بینوز پاٹھک جی ہوا کرتے تھے وہ ہمارے بڑے قریب بھی دوست تھے علاہ آباد کے بھارک شیر دیکھئے کی اردو کی بات ہے نہ تو ہندی کی بات ہے کی اردو کی بات ہے نہ تو ہندی کی بات ہے میں ہر زبان کو دل میں بساتا چلا گیا میں ہر زبان کو دل میں بساتا چلا گیا اور بہترین شیر ایک میں دے رہا ہوں آپ سماد کریں آپ کے سمادوں کے حوالے بہت اچھا شیر میں پڑھ رہا ہوں کسی میاں بنارسی ہو کی شنکر کی وہ جڑی کسی میاں بنارسی ہو کی شنکر کی وہ جڑی یہ پریم رس سبی کو پیلاتا چلا گیا کسی میاں بنارسی ہو کی شنکر کی وہ جڑی یہ پریم رس سبی کو پیلاتا چلا گیا اور آخری میں میں پھر وہی کشمیر کا رہا ہوں دکھیں گے سنچالا نوہ دکھ کی کشمیر میرے واسطے جنت سے کم نہیں کہ کشمیر میرے واسطے جنت سے کم نہیں دنگان دشمنوں کو بتاتا چلا گیا دنگان دشمنوں کو بتاتا چلا گیا کہ کشمیر میرے واسطے جنت سے کم نہیں دنگان دشمنوں کو بتاتا چلا گیا بہت بہت دھنیواد ججل تو بہت تھی